اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ حرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین مہدانہ پیٹ پولیس شیشن حدود میں الیکٹری سیٹی ڈپارٹمنٹ والوں نے ایک شکایت کی اس کے بعد سے منلیس والوں نے ایک شکایت کی اور دونوں کی شکایتوں پر پولیس اپکاروئی کر رہی ہے تفصیلات کے مطابق جس طرح سے الیکٹری سیٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ شکایت کی گئی کہ وہاں پر جب بھی بل دینے جاتے ہیں یا میٹر دیکھنے جاتے ہیں تو مارپیٹ کی جاتی ہے بسلکی کی جاتی ہے اور لاکھوں روپے کا بل جو ہے پرانے شہر میں باقی ہے اور اپنی جان ہتھلی پر لے کر یہ لوگ کام کر رہے ہیں ایسا الیکٹری سیٹی ڈپارٹمنٹ کے امپلائی نے کہا اور انہوں نے آ کر کمپلینٹ دی اور کمپلینٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جل سے جلس پر ایکشن ہو ورنہ پورے جگہوں پر ہم اتجاج کریں گے پولیس نے آنان فانان میں کارپیٹر جون جس نے ان کو مارا ہے جنہوں نے الزم لگایا تھا امپلائی نے وہ کارپیٹر کو پولیس نے ارسک کر لیا ارسک کر کے پولیس شیشن میں رکھے تھے اس کے بعد سے سارے منلیس کے کارکون پولیس شیشن کے باہر جمع ہوئے ایم ایل اے جعفر حسین میراج وہاں پر پہنچے اس کے بعد سے ایسائی سے بات کی انسپیکٹر سے بات کی اور ان کی بھی شکایت دی گئی ان کی یہ شکایت ہے کارپیٹر کی کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ بسلخی کی جا رہی تھی اور غیر غلط باتیں کی جا رہی ہے اور گالی گلوچ کی جا رہی ہے اس طرح کا الزام الیکٹر سٹیٹی ڈیپارٹمنٹ کی جو امپلائی ہے ان پر لگایا گیا ہے بہرحال پولیس نے امپلائی پر بھی افیر کی اور اس معاملے میں کاروی کرنے کی بات کی اس کے بعد سے محمد جعفر حسین میراج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سارے تفصیلات بتائی دوسری طرف امپلائی نے بھی بات کی آئیے سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کی بات صحیح ہے اور کون سچ بول رہا ہے تقییر احمان کی یہ روپڑ دیکھیں ڈیوزن میں ایلیکٹر سٹیٹی ہیمپلائی کے اوپر آج اسٹی کالنی میں اپنا ہیمپلائی کو مارے اسٹی کالنی میں بل وصل کرنے کے لیے ہون گئے تو ان کا اوپر چارجنے ملکے ان کو بہت مارے ان کو فون ڈیمیج ہو گئے اس کا چین بھی ہو گئے اور پیٹ میں مارے ملکے بہت مارے ان کو مالیاں اوپر گھرے پورا آفیسروں کو بھی ڈ 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 آگے ہم لاؤگوں طرف سے بھی آگے ان کے لیے ہم سی ایٹو سے یہ کی ڈیمین کر رہے اس کو مارے سو کیانڈیٹ کو آرشت کرنا ارجٹ کر کے اس کو دیمین بھی جانا اور یہ سو سرگل میں کام کرنا بولو تو بہت مشکل ہوگے ہم لوگ وصول کرنے کے لیے فیل بے گئے تو یہ امارے اوپر بہت یہ مانے مارتے جارے پبلک یہ مینجمنٹ اور گورنمنٹ بھی سوچنا ہم لوگوں کو فل شیپ ہمارے کو ایلپنگ رہینا ہمارے سروس کرنا بولتے ہیں بہت مشکل ہو گئے اس کے لئے ریکویسٹ کر رہے مینجمنٹ کو ہمارے جو اوپر مارے سو آدمی کو کمپل سے ریمین کرنا نائے تو ہمارے یونین سی ایٹو سے ہم لوگوں کو سٹیٹ وائز سے اس کو دھرنا فروگرام ڈیسیٹ کرتے ہیں نائے تو سرکیل آفیس کارپیٹ آفیس میں بھی دھرنا کرنے کو ہم لوگ راستر کمٹی بھی ڈیسیشن لے لیے اس کے لئے مینجمنٹ ریکویسٹ کر رہو یہ جو مارے سو اوپر مارے کو کمپل سے راست کرنا ڈیمینڈ ہے یہ سو سرکل کام کرنا بہت مشکل ہو گئے مینجمنٹ ہم لوگ کو پورا پلشیپ میں ہمارا کو دیکھنا اس کے لئے ہم لوگ چھوٹی ریکویسٹ ہے مینجمنٹ کو بھی ہم لوگ کو نوکری کرنا یہ سو سرکل میں بہت مشکل ہو گئے وہ یہ بھی سوچنے کی بات ہوگیا ہم لوگ سوٹ میں وسل کرنے کے لئے جا گئے تو یہ مارا لگا کے بھی ہم لوگ حسل کر کے ریوینیو حسل کر کے مینیمنٹ دے رہے اس کے لئے کمپل سر جو مارے سا آدمی کو ریمینٹ کرنا بول کے ہمارا سی ایٹی یونینز سے ریمینٹ کر رہے ایک سال سے دو سال سے بل بھی نئے بن رہے یہ یاکت پورا اول سٹی کے پورا بلا بہت پینڈنگ ہے ہم وہ حسل کرنے کے لئے گئے تو یہ ہر بار ایک آدمی نے اسے پہلے بہت جنگ بھی ماننے لگا لے ماننے مارتے جا رہے اس کے لئے ایک ہی بات ہم لوگ ریکویسٹ کر رہے ہم چھوٹا ناوکری والے ہیں مگر یہ ایمپلائی کو اوپر ماننا بہت ہوئے ہم یہ ایمپلائی سرویس کرنے کے لئے آئے مگر یہ سرویس کرنے بھی نئے کرنے دے رہے اس کے لئے ہم ریکویسٹ کر رہے کمپل سر ان لوگ کا اوپر ایکشن لینا بول کے ہم ڈیمینڈ کر رہے ہیں ایک سال سے اس کا بیل دیو تھا ہر بار اس کو ہم انٹی میشن دیتے جا رہے سب یہ آپ کا بیل بڑھتے جا رہے کمپل ساری ہمارے کو ریوینیو اوصل کرنے کے لئے گئے تو ہمارے ایسا بھی ان کو انٹی میشن دے دیے ہم لوگا کمپل سر کر دے مگر ان لوگا یہ بنا بولتا بھی ہمارے اوپر آ کے ماننا یہ کیمپلائی کو اوپر ماننا بولتا کمپل ساری ہم ریکویسٹ کر رہے ہے کمپل سار کرنا بول کے ہمارے یونی سے ڈیر کا تائم پریڈ اہر اوپر سریٹی کا آپ کو ہر ایک سار بھی اس کو انٹی میشن دیتے جارے وہل صیدی کے ہزاروں کی بلا رہے ہیں ہمارے بنتے بھی نہیں سوچنے کے بات کارنا بولتا بہت مشکل ہو گئی ہمارے ایمپلائی کے لئے وہ رسک لے کے ہم لوگ کر رہے ہیں سوچنے کے بعد کونسا بھی گلے میں آکھے کون ماردہ بول کے ہم لوگوں کو وہ نہیں ہے اس کے لئے ریوینیو لانا ہمارا کام ہے سروس کرنا ہمارا کام ہے یہ مارنا بھی ہمارا کنجمار ہمارا اوپر وہ جولم ہو گئے اس کے لئے کمبل ساری میننجمنٹ گورنمنٹ بھی ہمارا کو کچھ نہ کچھ وہ کرنا بول کے ہم کو کر رہے ہم ہمارا آدمی رجنیش بھاوے ان کا نام آج دوپر میں اس کو بلا کے بلا کے ان کو مارے ایک الیکٹرک سٹی کا میٹر ریڈر رجنیش نام ہے جو ایک سارٹی کالونی میں 364 مکان میں یا ان کے میٹر کا کچھ پیسے باقی تھے اس کے اوپر ایک اولڈ ایج لیڈی تھے ان کے ساتھ میز بیہیو کیا ہے جیسے ہی اس کی اطلاع ملی وہاں کے نمائندہ کارپیٹر جناب شفاہد صاحب وہاں پہنچے پہنچ کے وہ میٹر ریڈر کو جو محترمہ سے میز بیہیو کرے اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا اور میٹر ریڈر کو یہ کہا کہ آپ آ کر ایسا بالکل نہیں کر سکتے مگر وہ میٹر ریڈر نے اس انداز سے روٹ بیہیو کیا تو اس کے بعد میں جیسے ہی ہوا ہمارے نمائندہ کارپیٹر شفاہد صاحب نے پولیس کو اس کی امیڈیٹ اطلاع دینے کے بعد میں پولیس نے کیس بک کرنے کے بجائے الٹھا میٹر ریڈر آ کر ایک گورنمنٹ سرونٹ کے اوپر میز بیہیو کرے اور مارے بلکہ جھوٹا ازام لگا کے جیسے ہی انہیں کمپلینٹ دیا پولیس نے شفاہد کے اوپر کیس بک کیا بک کرنے کے بعد پولیس کا جو روئیہ تھا وہ بالکل غلط اور بے بنیاد روئیہ تھا جس کے لیے ہم نے خاص طور سے تو جیسے ہی شفاہد صاحب نے کہا کہ بھائی وہ جو لیڈی ہے آپ اس کا کمپلینٹ کیوں نہیں لیتے ہیں تو ایسا ہی یہاں کے مادنہ پیٹ کے انہوں نے ایزی لے لیا اور نہیں لیا اس کے بعد میں جو میٹر ریڈر تھا انہوں نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے تو پریونٹیو آرسٹ کے طور کے اوپر شفاہد کو یہاں پر لے کے آکے پریونٹیو آرسٹ کیا گیا تو ہم خاص طور سے آئے ہیں ہم آکے گورڑ کیے جس کے بعد میں ہم جیسے ہی مجلس اتحاد المسلمین دھرنا دیا ہے وہ میٹر ریڈر رجنش کے نام پہ افائر بھوک ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی حقائق ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ پروالیس پروپر انکوئری کرنا چاہیے اگر فرض کر یہ خسروار ہے تو سزا دینا چاہیے اب اگر یہاں پر پرانے شہر میں میٹر ریڈر اس طریقے سے بیہیوئے کریں گے تو مجلس اتحاد المسلمین ہرگز برداشت نہیں کرے گی اسی لئے میں رات کو جیسے ہی مجھے اطلاع ملی میں یہاں پر مادرنا پیٹ پی ایس آیا ہم نے یہاں پر کافی مجلس اتحاد المسلمین کے کافی ذمہ دار اور مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے جیسے ہی اطلاع ملی کہ میں مادرنا پیٹ پولیس ٹیشن آیا یہ لوگ جمع ہو گئے ہم نے بھی دھرنا دیا اس کے بعد میں ابھی پولیس نے اس میٹر ریڈر کے خلاف افائر بک کر آیا ہم کافی افائر کی لے کر یہاں سے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی خانونی کاروائی ہوتی ہم وہ خانونی کاروائی اور ہم جنگ لڑنے کے لئے خانونی حساب سے تیار ہیں دیکھیں ابھی پریونٹو ارسٹ میں رکھا گیا ہے انشاءاللہ ابھی چھوڑیں گے جماعت کے طور پر کتے کارکورن کے اوپر جو ہے افائر ہوئی ہے جماعت کے ایک ہی انہی شفاعت کے اوپر چونکہ انہوں کارپیٹر ہے کارپیٹر کی حصے سے ان کو جیسا اطلاع ملی کہ کوئی میٹر ریڈر مز بیہف کر رہا تو انہوں پوچھنے کو گئے ایک پبلک نمائندے کا کام یہ ہے کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی تو اس میں انٹرفیر ہونا اور اس میں پبلک کو پروٹیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے مگر پولیس اس تعلق سے خاص طور سے یہاں کے سب ان اسپیکٹر ان کا جو روئیہ تھا وہ بالکل غلط ہے انہوں عوامی نمائندے کے ساتھ اس طریقے سے بیہف نہیں کر سکتے کیا سیکشن بک ہے سیکشن 332-447-34 یہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے کیا ایف آئر ہو اور کیا سیکشن ہوا ابھی آپ کو ایف آئر کاپی دے رہو میں